بچوں آپ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ صرف آواز سنتر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آواز کس کی اس کی ہے مطلب یہ کہ آواز یہ کیا چھوٹے بچے کی ہے یا بڑے آدمی کی ہے یا ہمارے گھر میں بلی وغیرہ ہے اس کی آواز ہے یا پھر ہمارے گھر میں کچھن میں کچھ برطن گر گیا اس کی آواز ہے یا باہر ہوا چل رہی ہے اس کی آواز ہے کس چیز کی آواز ہے آواز کہاں سے نکر رہی ہے اسے دیکھیں بغیر صرف آپ آواز سن کر یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ آواز کس چیز کی ہے یہ کس وجہ سے بتا سکتے ہیں یہ اس وجہ سے بتا سکتے ہیں کیونکہ آواز کی ایمپلیٹیوڈ الگ ہوتی ہے ایمپلیٹیوڈ آواز کی ایمپلیٹیوڈ الگ ہوتی ہے بچوں فریکوینسی الگ چیز ہے اور ایمپلیٹیوڈ الگ چیز ہے ٹھیک ہے فریکوینسی الگ ہوتی ہے اور ایمپلیٹیوڈ الگ ہوتی ہے ایمپلیٹوڈ کیا ہوتا ہے وہ دیکھیں گے تو بچوں یہ ایمپلیٹوڈ اور سریکنسی الگ الگ چیزیں ہیں بہت مرتبہ آپ کہتے ہیں کہ دیکھو کتنی بڑی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے بہت مرتبہ آپ کہتے ہیں وہ دیکھو آواز کتنی بڑی آ رہی ہے وہ دیکھو وہ آدمی کتنا زیادہ چیخ رہا ہے وہ دیکھو آواز کتنی زور کی آواز آ رہی ہے اور وہ دیکھو آواز کتنی دھیمی بات کر رہا ہے کتنی آہیستہ آواز آ رہی ہے کتنی کم آواز آ رہی ہے آپ کے فون کی یا پھر لیپ ٹاپ کے اندر ویڈیو اگر آپ پلے کر رہے تو ویڈیو کی یا پھر آپ کی ٹی وی کی والیوم اگر آپ ٹی وی کی والیوم بڑھانے کے بعد بھی آواز آپ کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہے تو مطلعہ تو آپ کیا کہتے ہیں دیکھو آواز کتنی باریک آ رہی ہے ٹی وی کے آواز قراب ہو گئی ہے یا پھر آواز ٹی وی کی زیادہ بڑھ جائے آپ کم کریں تو بھی کم نہیں ہوگی تو آپ کے آ چیتے ہیں دیکھو ٹی وی کے آواز کتنی بڑھ گئی تو یہ آواز بڑھ رہی ہے کم ہو رہی ہے آپ کس طرح کہہ پا رہے ہیں کس طرح بول پا رہے ہیں یہ ایمپلیٹیوڈ کی وجہ سے آپ کہہ پاتے ہیں آواز کی ایمپلیٹیوڈ ہے جس کے وجہ سے آپ یہ کہہ پاتے ہیں کہ آواز بڑی ہے یا چھوٹی اونچی آواز ہے یا کم آواز ہے زیادہ آواز ہے کم آواز ہے فر اگزامپل بچوں ایک چھوٹا بچہ ہے اپنی پوری طاقت سے چیخ رہا ہے اسی کے بعد تو ایک بڑا آدمیٹ ہے اپنی پوری طاقت سے چیخ رہا ہے دونوں لوگ طاقت برابر لگا لے لیکن آواز بڑی کس کی ہوگی بڑی آدمی اور آواز چھوٹی کس کی ہوگی چھوٹے آدمی ایک چھوٹا بچہ ہے پانچ سے چھ سال کا اور ایک بڑا آدمی ہے 15 سے 20 سال کا ٹھیک ہے ایک بڑا بچہ ہے 15 سے 20 سال کا چھوٹا بچہ ہے 5 سے 6 سال کا دونوں چیشکیں بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آواز دونوں میں زیادہ کس کی ہوگی بڑے بچے کی کیوں ہوگی ایمپلیٹیوڈ کی وجہ سے ایمپلیٹیوڈ کی وجہ سے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایمپلیٹیوڈ کیا ہے یہ جو یہ جو ویو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ویب ہے ٹھیک ہے یہ جو ویب سائیکل ہے ٹھیک ہے اس کا یہ جو لینڈ ہے نا اس کا یہ جو لینڈ ہے نا یہ یہ لینڈ جتنا بڑا یہ لینڈ کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لینڈ جتنا بڑا ہوگا بچوں آواز اتنی بڑی سنے آئے گی ٹھیک ہے یہ لینڈ جتنا بڑا ہوگا آپ کے موہ سے نکلے ہوئی آواز کی جو ویو ہے اس کی جو لہر ہے وہ لہر جتنی بڑی ہوگی وہ لہر کی ہائٹ جتنی بڑی ہوگی آواز اتنی بڑی سنے آئیں گے تو لہر کی جو ہائٹ ہے اس ہائٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ اس ایمپلیٹیوڈ جتنی جتنا بڑا ہوگا یہ ویو بلند جتنا بڑا ہوگا اتنی زیادہ اتنی بڑی آپ آواز سن پائیں گے اور یہ ویو بلند جتنا چھوٹا ہوگا اتنی چھوٹی اباریک آواز آپ سن پائیں گے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں بھئی کتنی آہستہ بات کر رہے ذرا زور سے بات کرو اگر کوئی آدمی بہت آہستہ بات کر رہا تو آپ کیا کہتے ہیں بھئی آپ کتنا آہستہ بات کر رہے ذرا زور سے بات کرو کیوں کیونکہ ان کی آواز کی ایمپلیٹیوڈ چھوٹی ہے کم ہے آواز کے ویو کی ہائٹ کم ہے the height of the wave height of the wave wave کی جو ہائٹ ہے لہر کی جو ہائٹ ہے اسے ایمپلیٹیوڈ کر دی اگر یہ لہر کی ہائٹ چھوٹی ہے تو آواز کم سنائی دیتی ہے لہر کی آواز بڑی ہے تو آواز زیادہ سنائی دیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایمپلیٹیوڈ یہ ایمپلیٹیوڈ الگ چیز ہے اور فریکوینسی فریکوینسی مطلب number of waves in one second number of oscillation number of wave cycles in one second یہ فریکوینسی ہے مطلب یہ کہ یہ یہ یہاں سے جو شروع ہو کر یہاں سے ہوتے ہوئے یہاں تک ایک wave ہے اتنے اس طرح کی ایک سکنڈ میں کتنے wave نکلیں گے وہ اسے فریکوینسی کہتے ہیں اور اس کی لنگ کتنی ہوگی تو اسے ہم اس کی ہائٹ کتنی ہوگی اسے ہم ایمپلیٹیوڈ کہتے ہیں ایمپلیٹیوڈ اور فریکوینسی دو الگ الگ چیزیں ہیں بچوں اوکے فریکوینسی تیرز مائن دی پیٹ آواز ساونڈ نیکسٹ on the other hand a whistle has a high frequency and therefore produces a sound of higher pitch وزل یعنی یہ سیٹی سیٹی کی فریکوینسی زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے سیٹی سے نکلنے ہوئے آواز کی فریکوینسی مطلب زیادہ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ کہ سیٹی کی آواز کے اندر جو wave ہے ایک سیکنڈ میں بہت زیادہ wave سٹیبل کرتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک باتے آدھ رکھو بچوں ایک سیکنڈ میں جتنے زیادہ wave سٹیبل کریں گے اس کی height اتنی کم ہوگی مطلب یہ کہ اگر height کم ہے تو frequency زیادہ ہوگی اور اگر frequency کم ہے تو اس کی height کم زیادہ ہوگی مطلب یہ کہ frequency زیادہ ہے تو اس کی height کم اس کی altitude کم ہوگا اور altitude زیادہ ہے تو frequency کم ہوگا یہاں پر دیکھیں for example a bird makes a high pitched sound whereas a lion makes a low pitched roar bird ایک چوڑیا اپنے ساری طاقت سے چکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے مقابلے میں ایک شیر اپنی دھیمی آواز میں بات کرتا ہے تو شیر کی وہ دھیمی آواز بھی آپ کو بڑی نظر آئے گی چوڑیا کی طاقت سے نکلی بھی آواز سے بھی کیوں کیونکہ frequency کی وجہ سے frequency شیر کے آواز کی frequency زیادہ ہے چوڑیا کے آواز کی frequency کم ہے frequency means number of oscillations per second number of waves cycles per second altitude means height of the length of the wave تو wavelength جتنا کم ہوگا frequency اتنی زیادہ ہوگی ٹھیک ہے height wave کی جتنی کم ہوگی frequency اتنی زیادہ ہوگی اوکے یہ ہے بڑی اور چھوٹی آواز کی آواز نکلنے کی وجہ آواز بڑی اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کی frequency زیادہ ہوتی ہے اور amplitude کم ہوتا ہے آواز چھوٹی اسی لیے ہوتی کیونکہ اس کی frequency کم ہوتی ہے اس کے altitude اس کی wave height of the wave بڑھا ہوتا ہے اوکے نیکس ٹوپک ہے audible and inaudible sounds audible sounds means what audible sound کا مطلب کیا audible sound مطلب بچوں کم سے کم دھیمی آواز جو ہم سن سکتے ہیں کم سے کم دھیمی آواز کم سے کم باریک آواز جو ہم سن سکتے ہیں وہ اور زیادہ سے زیادہ بڑی آواز جو ہم ہمارے کان سن پاتے ہیں اسے audible سائنٹس نے discover کیا ہے کہ انسان 20 hertz سے چھوٹی آواز 20 vibrations per second آواز سے کم آواز کم frequency آواز انسان کا کان نہیں سن سکتا ٹھیک ہے انسان کا کان سن نے لیے کم سے کم آواز کی frequency 20 ہونے چاہئے مطلب یہ کہ آواز کے اندر جو waves ہے ایک second میں 20 waves اگر نکل تو وہ آواز ہم سن پاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ آواز ہم کم سن پاتے ہیں 20 thousand hertz ایک second میں آواز کے اندر سے اگر ایک second میں 20 ہزار waves نکل رہے ہیں تو وہ سب سے بڑی آواز ہے جو ہم سن سکتے اس سے بڑی آواز انسان کے کان نہیں سن سکتے تو minimum range اور maximum range جو آواز کی ہے تو اسے ہم audible sound کہتے ہیں ٹھیک ہے 20 hertz سے زیادہ ہو 20 thousand hertz سے کم ہو یہ audible sound ہے اگر 20 hertz سے کم آواز ہے تو it is audible 20 thousand hertz سے زیادہ ہے then also it is unaudible sound سمجھے بچوں understand بچوں وہ کم سے کم دھیمی سی دھیمی آواز جو ہمارا کان سن سکتا ہے وہ 20 hertz کی ہوتی ہے minimum 20 hertz اس سے کم والی آواز انسان کا کان نہیں سن پاتا اور سب سے بڑی آواز سب سے اونکی آواز سب سے زیادہ آواز جو انسان کا کان سن پاتا ہے 20 thousand hertz 20 thousand cycles per second so اس سے بڑی آواز انسان کا کان نہیں سن پاتا اور اگر اس سے بڑی آواز انسان کے کان میں کن ٹین آتی رہے تو بہت بڑا نیشہ ہے انسان کان کے پردے ہٹ کر انسان بہرہ ہو سکتا ہے تو منیمم voice which can human ear can listen is 20 hertz and maximum voice which an human ear can tolerate is 20 thousand hertz تو یہ audible band 20 to 20 thousand hertz